بیت منتری جی رہ رہے ہیں جو گریب کمزور ورک کے لوگ ہیں بے روجگار ہیں کسان ہیں جو کروڑوں کی تعداد کے اندر ہر سال بجٹ کے اور دیکھتے ہیں تو اس میں جو انرود ہے وہ اس بات پر ہے کہ جو خاص طور سے گریب کمزور طبقے کے دلیت الفسنکھیک اور پچھلے ورک کے لوگ ہیں ان کے لئے کوئی وسیع سیوجنا اس میں نیجر نہیں آ رہی بجٹ کے اندر اور جو یوجنائیں گھوچت کی گئی ہیں ان کے اندر کوئی اسپس طور پر راشی ریکلیئر نہیں کی گئی ہے پچھلے چالیس سال کانگریس پارٹی کا راج رہا ہے اور الفسنکھیک سماج کو ویسے اس طور پر جو کچھ ملا ہے وہ آج سب کے سامنے ہیں کچھ بندو الفسنکھیک سماج کو لے کر کے اس بجٹ کے اندر اوشش اکھے گئے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کچھ دینے کا مقصد ہے یا خالی گھوچنا کرنے کا مقصد ہے جیسے کہ میں آپ کا دھیان آخریشت کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ نے درشایا ہے کہ الفسنکھیک کو اور ادھیک وکاس پرکریہ میں لانا ہوگا میں راشتیہ الفسنکھیک وکاس اور ویت نگم کے لیے یتوانچت ایکویٹی سائے تب پڑھانے کا پرستاؤ کرتا ہوں لیکن کتنی اس کے اندر راشی بڑھائی جا رہی ہے اور کیا دیا جا رہا ہے اس کی کوئی گھوچنا اس پر طور پر نہیں ہوئی ہے ماننے بھائی ویت بنتری جی بجٹ کو لوگ آج کھالی گھوچنا سن کر کے خوش ہونے والے نہیں ہیں پورے دیش کے الفسنکھیک پورے دیش کے گریب کمزور لوگ اس بجٹ کی آپ کی اور دیکھ رہے ہیں ایک مائنٹی کا ایک ادارہ ہے مہنانہ عبدالکلام آزاد ایجوکیشن ٹرسٹ اور الفسنکھیک کو جو الفسنکھیک وکاس اور ویت نگم ہے اس میں ابھی ہمارے مستری جی نے کہا میں دھنیواز ادا کرتا ہوں کہ پچھلی طور پر انڈیا گورنمنٹ جو کھلیام جو نہیں کرتی ایسا لیکن انہوں نے بھی اس کے لیے ستر کروڑوں پر رکھے لیکن بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ لئی ہے کہ آپ نے تو خالی گھوچنا کر دی ایک پیسے کا بھی اس کے اندر کوئی ذکر نہیں کیا گیا اس میں ماننے منتری جی نے ایک جواب دیا ہے جس میں پرشن میں کام ہیں اصل اتپادن ایم سارکشنل پرودیو کی سنبندی پرکشنل دینے کے لیے ویتیہ ساہیتہ مہیا کرائی جاتی ہے لیکن ماننے منتری جی نے یہ نہیں بتایا کتنی ویتیہ ساہیتہ کسانوں کو اس سنبند میں ساہیتہ دی جاتی ہے اس کا راجیوار بیورہ کیا ہے اور اس سے کسانوں کو کتنا لاب پہنچا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جن سنسدیہ چھتروں کے اندر ایئرپورٹ موجود ہیں اور بنے ہوئے ہیں اور ان کے اندر فلائٹیں نہیں چلائی جا رہی ہیں کیا سرکار کا کوئی ایسا ارادہ ہے جیسے میرٹ میں ایئرپورٹ موجود ہے لیکن ایک بھی فلائٹ میں سے نہیں چلائی جا گی تو کیا ایئرپورٹ ان میں فلائٹیں چلائی جانے جانے کا سرکار کا سرکار پوچھئے آپ کا آنکھ آئے پوچھنے کا سر میں ماننے اور منتری جی سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے اوائل پروڈیکٹس ہیں جو کھیتی ہمارے ہو رہی ہے کیا گھرے لو یوز کے لیے ہمارے کنٹری کے لیے پوری اس میں خفت ہو رہی ہے یا نہیں تو کتنا ایمپورٹ اس کے لیے ہو رہا ہے اور اس ایمپورٹ کو روکنے کے لیے کتنی اس کے اندر ہم لوگ کب تک آتمن اربر ہو جائیں گے اور کب تک ہم لوگ جو ہے اپنے گھرے لو جتنے ضرورت ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے کب تک ہم لوگ آتمن اربر ہو سکتے ہیں اس ایمپورٹ کو میں کب تک ہم اس کی ضرورت ہماری ختم ہو سکتے ہیں ایمپورٹ کرنے کی کرپیہ سمبھنہ جانکاری دیتے ہیں آج جو دیش کی جوگت ہے دومیسٹک ریکوارمنٹ فار ایڈیویل آئیل is around 10 ملین ٹن and the production till up to last year 7.5 ملین ٹن تو 2.5 ملین ٹن کی گیاب ہے آج اور اسی وہ گیاب بھرنے کے لیے یہ پروگرام لیا ہے مگر آج 2.5 ملین ٹن ہم ویدیش سے ایمپورٹ کرتے ہیں yes